بسم اللہ الرحمن الرحیم درجہ عالمی یا سال عوال کی طالبات جلالین شریف کھول دیں آج ہم جلالین شریف کی آیت نمبر چون تیس پل رہے ہیں تینتیس نمبر آیات ہم نے پڑھی تھی چون تیس نمبر آیات سورة بقرہ وَإِدْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا انکار کیا وَاسْتَقْبَرُ وَتَكَبْرُ کیا وَكَانْ مَا الْكَافِرِينَ اَرُوْتَا كَافِرُونَ سے یا كَافِرُ ہو گیا دو معنی کریں گے وہ كافروں سے تا یا كافر ہو گیا وَقُلْنَا هَمْنَا كَيَا آدَمْ مُسْكُن اَيَا آدَمْ تُمْ رَهُو سکونت اختیار کر رہیش انت تُو وَزَوْجُكُ وَلَى تُمْعَارِ بِيْوِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ مِنْ وَكُلَا مِنْهَا آرَتُمْ دُونُو کھاؤ جَنَّةِ رَغَدًا وُسْعَتْ کے ساتھ فَرَاخِ کے ساتھ حَيْثُشِئَوْتُمَا جَهَا سے تم چھاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شِجَرَا اور اس درخ کے قریب نہ جاؤ فَتَكُوْنَا مِنَا الظَّالِمِينَ وَرْنَا هُوْجَوَغِيَ ظَالِمُونَ سے دیکھیں یہاں اس آیتِ کریمہ میں مُسَنِّف نے حسب عادت اِذْقُلْنَا وَسْكُرْ نِكَالْ لِيَا اُذْقُرْ کہ بتا دے کہ اِذْقُلْنَا یہ ذرفِ اُذْقُرْ فَحِلِ مُقَدَّرَ کے لیے مفول فی ہے اُذْقُرْ کے لیے ہم نے کہا فرشو سے سجدہ کر رہا تھا مُسَنِّفْ عَلَّام نے تفسیر کر دی سجدہ کی کہ اسے سجدہ تحییہ مراد جھکنا مراد ہے لغوی معنی مراد سجدہ کا اسطلاحی معنی مراد نہیں ہے وضع الجبحہ الارض اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں وضع الجبحہ الارض یہ تعظیمی سجدہ تھا اسطلاحی اور پہلے شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں نہ جھکنا انحنا جائز ہے اور نہ تعظیمی سجدہ وضع الجبحہ الارض بھی جائز نہیں ہے پہلے امتوں میں عدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو بائیوں نے سجدہ کیا لیکن اس امت میں اس کو حرام قرار دیا گیا سدن لے ذرائع کہ ذریعہ بن جائے گا شرک اور کفر کے لئے جس طرح عام بن گیا فسجدو اللہ ابلیس سجدہ کیا فرشتوں نے مگر ابلیس ہی نہیں کیا حسن نے فرما اللہ ابلیس میں اس میں اللہ اس اسلام منقطع ہیں اس لئے کہ اگر ابلیس فرشتوں کے جن سے ہوتا اور ان کا افراد میں سے فرد ہوتا پھر اس اسلام متصل ہوتا لیکن ابلیس امت داخل نہیں تا فرشتوں کے جن سے نہیں اس لئے یہ اس اسلام انقطع ہیں ہو اب الجن وہ جنات کا باپ تھا کان بین الملیک فرشتوں کے درمیان رہتا تھا یہ جواب دیا کہ اس اسلام انقطع اس دور کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا تو اس جدو تو شیطان تو کوئی حکم نہیں دیا تھا تو دوسری جگہ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ شیطان سے فرماتے ہیں ما منعاکا اللہ تسجدہ اذ امرتک کس چیز نے تجھے سجدہ سے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو مطلب ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ شیطان ابلیس کو بھی حکم دیا تھا ابلیس یہ غیر منصرف ہے عجم اور عالمیت کی بنا پر دوسری بات اس میں ہے کہ یہ تو غیر منصرف ہوا لیکن یہ مشتق ہے جامد ہیں تو اگر اس کو جامد ہی مانا جائے کہ ابلیس سے اس میں ابلیس عجم اور عالم کی بنا پر ٹھیک ہے لیکن اب ابلیس سے اس کو عمادول مانا جائے اور مشتق پھر اس میں منصرف ہو جائے گا ابا انکار کیا شیطان نے امتنع منصرف جیسے منع ہوا وہ استقبر و تکبر کیا تکبر عام تکبر کیا اللہ کے حکم سے وقال آن خیر منو کہاں میں بہتر ہوں آدم سے یہ استقبرا یہ علت ہے اور انکار اس کی معلول ہے کہ انکار کیوں کیا اس کی علت تکبر تھی لیکن اشکال اس پر یہ ہوگا کہ آپ پر تو عطف العل علم معلول ہے عطف العل کہ علت کا عطف لائے گیا معلول پر اور علت کو مؤخر کر دیا گیا استقبر تکبر حالان کے علت پہلے ہوتی ہے تو جوابی دیا جائے گا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اصل میں خارج میں اور احساس جو محسوس ہو رہا ہے وہ ہمیں انکار محسوس ہوا تو اس کی بنا پر جو خارج میں جو چیز موجود تھی اس کو مقدم کر دیا اس چیز پر جو غیر محسوس تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی تکبر تو ایک معنیوی چیز ہے جس لئے اس کو مقدم کر دیا محسوس و غیر محسوس پر مقدم کر دیا دیکھے فرماتے ہیں آگے وَقَانْ مَنْ الْكَافِرِينَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَانْ مَنْ الْكَافِرِينَ کے دو تفسیریں ایک یہ کہ وہ کافروں سے تھا تو پھر اشکال ہو کہ جب کافروں سے تھا تو یہ جنت میں کیسے رہ رہا تھا لیکن یہ جنت تو کفار کا گھر نہیں ہے فرمائے فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ کے عِلْمِ اَزَّلِي مَتَا کہ یہ کافر ہے ظاہری تو بہ کافر یہ آئیے کہ وہ کافرین کافر ہوا یہ ہوا کفار سے تو بہترین کہ یہ اس وقت کو کافر ہوا تو اس کو جنت سے نکالا گیا اب اس پر اشکال ہوگا کہ شیطان کو صرف ایک عمل کی بنا پر کافر قرار دیا گیا اور جنت سے نکالا گیا حالانکہ کسی عمل کی بنا پر کوئی کافر نہیں ہوتا اس کا جواب ہے کہ عمل کی وجہ سے نہیں اس کے تعارض تقابل اللہ کے ساتھ اور مناظرہ مباحثہ اور جگڑے کی بنا پر کہ اس نے صراحتاً اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اس لئے کسی فرضی حکم کا انکار یہ کفر ہے اس کا عمل کو نہ کرنا یہ کفر نہیں ہے فرماتے ہیں وَقُلْنَا هَمْنَكَ يَا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ اَا آدَمْ رَحُتُوْ رہائش اختیار کرو اَنْتَ یہ اَنْتَ کیوں لائے یہ فرمان جیسے لئے کہ اس کن میں اندر زمیر مستطر ہے اس کن کے اندر جو زمیر اس پر زوجو کا اس میں ظاہر کا عطف ہے اور اس میں ظاہر کا عطف جو ہے زمیر مستطر پر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس میں ظاہر مستقل ہے اور اس میں ظاہر مستطر ہے غیر مستقل ہے تو غیر مستقل پر مستقل کا عطف نہیں ہو سکتا اس لئے غیر مستقل زمیر مستطر کے لئے اندر تاقید لائے اوہر انتے بھی اس میں ظاہر کے حکم میں ہوا کے نظر آرہا ہے مستقل بے ذاتی ہی ہے موجود ہے اس لئے اس کن میں انتا اور یہ انتا موقع تاقید مل کر معطوب فنلے بنیں گے اور وہ زوجو کا وہ حروزل زوجو کا معطوب بنے گا مل کر اس کو ان کے لئے فاعل بن جائے گا مسلم نے فرما تاقید لزمیر مستطر یہ تاقید زمیر مستطر کے لئے لیو اتفاعلی تاکہ اس پر عاطف کیا جائے وہ زوجوکہ کا اللہ نے حواء کو پیدا فرمائی تا آدم کے بائیں پسلی سے ایک قول یہ ہے کہ بائیں پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا دوسرا قول اور دوسرے واحد حادیث میں آتا ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام کے پیدائش سے جسامت سے جو مٹی بچ گئی تھی اسی سے پھر بی بی ہوا کو بنائے گیا یہ دوسرا قول دونوں ٹھیک ہے الجنہ جنت میں رہوں وَقُلَا مِنْحَرْ دُونُوْ کَاؤ اَقْلًا رَغْدًا دونوں کہا جنہت سے کیا کہا اَقْلًا یعنی کانا رَغْدًا وہ ساتھ کے سروا سے اللہ حجیس میں کوئی معنات نہیں ہوگی فراغی حجیس تو شید ماں جہاں سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبَهَذِ شَجَرَ اور قریب نہ ہو جاؤ اس درست کو دونوں بِلَقْلِ مِنْحَا یہ بِلَقْلِ مِنْحَا بتایا کہ قریب یعنی مکان اور قرب مکانی مراد نہیں تھا کہ قرب مکانی سے تمہیں منع کیا گیا اور تمہیں اس کے قریب جانا ممنوع ہے اس میں اشارہ فرما دیا کہ اس میں قرب مکانی سے نہیں مقصود نہیں بلکہ نکانے کی تاقید میں مبالغہ مقصود ہے کہ کانا نہیں ہے تمہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ جیسے اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا زنا کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو مقصد ہے کہ زنا کے قریب زنا کرنا کیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس لئے کہ کسی چیز کے قریب جانا اسی کے یہ سبب ہوگا اس کے کانے وغیرہ کا مثلا زنا کے قریب جانا زنا کا سبب ہے زنا کا قربت کیا ہے اس کے جو مثلا کسی کے ساتھ باتیں گفشپ لگانا دیکھنا اور اسی طرح جو ہے اور جو ہے کس نہ کسی تعلق رکھنا یہ تمام جو ہے قربت ہے اس لئے اس سے بھی منع کیا گیا کہ یہ بھی حرام ہے لیکن یہ ذریعہ ہے کس کا زنا کا اس طرح جو ہے وہ کانا درخت کا جو پلتا وہ ممنوع تھا لیکن اس کے قریب جانا اصل میں اس کے کانے کا سبب تھا یہ سبب سے بھی منع کیا گیا تھا کہ سبب موجود نہ ہو جائے ورنہ مسبب بھی پھر جو ہے موجود ہو سکتا ہے فرمائے فت وَلَا تَقْرَبَا سِجَرَا بَلَكْنَ مِنَوْوَهِ الْحِنْتَا مختلف اقوالے کوئی کہتے ہو میوا پل کس کا تھا گندم تھا اول کرم یا انگور وغیرہما یا اس کے علاوہ فَتَقُونَا فَتَسِرَ مِنَا الظَّالِمِ بس تم ہو جائے گے ظالموں میں سے ان العاسی نافرمان میں سے تم نافرمان ہی کر بیٹھو گے اس لئے اس کے قریب نہ جاؤ موسیقی موسیقی